جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو نواز شریف سے مریم نواز تک عاصف زرداری سے بلاول بھٹو تک شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمن تک سب کی خواہشیں پوری ہوں لیول پلین فیلڈ برابر ہوا ترازو کا پلڑا برابر ہوا لندن والوں کی درینہ خواہش پوری ہوں عمران خان گرفتار ہو گئے تیس صفاتی فیصلہ جا جھمائیوں دلاور کا عمران خان کرپٹ پریکٹسز کے مرتقب پائے گئے عمران خان نے توفوں میں ہیر پھیر کی الیکشن گوشواروں میں سچ نہیں لکھا انہوں نے جھوٹ بولا انہوں نے کیس کو ڈلے کیا عمران خان صادق اور امین نہیں رہے تین سال سزا ایک لاکھ جرمانہ پانچ سال کی ناہلی کیا میرا ملک ہے کیا میرا نظام ہے پینڈورا لیکس والے باہر عمران خان جیل میں پینامہ لیکس والے باہر عمران خان جیل میں دوبائی لیکس والے باہر عمران خان جیل میں سویس لیکس والے باہر عمران خان جیل میں پینتیس ارب جالی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ والے باہر عمران خان جیل میں ٹی ٹی راج کمار باہر عمران خان جیل میں گیارہ سو عرب کے میگا کرپشن سکینڈلز والے سارے باہر عمران خان جیل میں تیس کروڑ کے توفے لے جانے والے شاید خاکان عباسی باہر عمران خان جیل میں تیرہ کروڑ کے توفے لے جانے والے زرداری صاحب باہر عمران خان جیل میں نو کروڑ کے توفے لے جانے والے نواز شریف باہر عمران خان جیل میں تیرہ گھڑیاں لے جانے والے شاید خاکنہ باسی باہر عمران خان جیل میں گیارہ گھڑیاں لے جانے والے آصف زرداری باہر عمران خان جیل میں دس گھڑیاں لے جانے والے نواز شریف باہر عمران خان جیل میں کیا میرا ملک ہے کیا میرا نظام ہے جیسا کہ بہت پہلے سے ہی بتاتا آ رہا ہوں کہ توشا خانہ کیس عمران خان کے لیے ایک پل سرات تھا توشا خانہ کیس وہ کیس ہے جس میں عمران خان اخلاقی طور پر ہار چکے تھے قانونی طور پر وہ کمزور وکٹ پہ تھے مگر ٹیکنیکلی وہ مضبوط وکٹ پر تھے الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ میں ہے بار بار بتا چکا ہوں کہ الیکشن گوشواروں میں اگر کوئی فراڈ کرے دو نمبری کرے چھوٹ بولے ہرہ پھیری کرے تو چار مہینے کے بعد اسے نہیں پوچھا جا سکتا چار مہینے کے اندر پوچھا جا سکتا اور عمران خان کا کیس جب لگا یا جب الیکشن کمیشن میں ریفرنس پہنچا تو چار مہینے گزر چکے تھے بہت سارے اس کیس میں ایف سینڈ بٹس ہیں سپیکر قومی اسمبلی نے کیوں بھیجا ریفرنس الیکشن کمیشن کو انہوں نے اگر الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجنا تھا تو عمران خان کے ساتھ ساتھ یوسف رزا گلانی کا بھی ریفرنس بھیجواتے چیئرمن سینٹ کے وساست سے عاصف زرداری کا بھی بھیجواتے عاصف زرداری کا سپیکر نے ریفرنس مسترد کر دیا الیکشن کمیشن کو نہیں بھیجا یوسف رزا گلانی جو سینیٹر ہیں ان کا چیئرمن سینٹ نے ریفرنس مسترد کر دیا الیکشن کمیشن کو نہیں بھیجا عمران خان کا ریفرنس الیکشن کمیشن پہنچا الیکشن کمیشن عدالت بنی اور الیکشن کمیشن نے عمران خان کو یہی الفاظ کہے کہ آپ کرپ پریکٹسز کے مرتقب پائے گئے آپ جھوٹے ثابت ہوئے آپ صادق اور امین نہیں رہے آپ کو ناہل کیا جاتا ہے اور کیس کو فوجداری مقدمے میں بدل کر سیشن کورٹ میں دے گیا سیشن کورٹ میں کیس لگا ہمائیوں دلاور کے پاس جن کی فیس بک اکاؤنٹ پر دوہزار چودہ میں عمران خان اور طریق انصاف کے خلاف پوسٹ لگی ہوئی تھی پھر اس کی اپیل پہنچی چیف جسٹ اسلام ادھائی کورٹ آمر فاروق صاحب کے پاس جن پر عمران خان عدم اعتماد کر چکے جو ہونا تھا ہو گیا عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا نہ فیصلے کی کاپی لینے کا تکلف ہوا نہ اسلام بعد پولیس کا لاہور پہنچنے کی کاروائی پوری کی گئی ادھر فیصلہ ہوا ادھر زمان پارک سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہیلیکاپٹر کے ذریعے پہنچانا چاہا مگر موسم خراب تھا لہٰذا موٹروے کے ذریعہ جیل پہنچا دیا گیا جہاں پہلے سے ہی ان کے لیے سیل پہی آ رہا ہے جہاں انہوں نے رہنا ہے یہ آج کا دن عمران خان کی سیاسی تاریخ کا بلکہ اپنی زندگی کا بدترین دن ہے یہ پہلی بقاعدہ جیل ہے عمران خان کو آٹھ دن وہ جیل میں رہے پہلے بھی مگر وہ دوسری جیل تھی آج عمران خان کو پہلی مرتبہ جرمانہ بھی ہوا جیل بھی ہوئی اور ناہلی بھی ہوئی عمران خان اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے اب عمران خان کے پاس آپشن کی آئیں ہائی کورٹ جا سکتے ہیں وہ اسلامباد ہائی کورٹ جا سکتے ہیں وہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں عمران خان جلد رہا ہوں گے یا ان کی سزا موطل ہوگی اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے مجھے لگتا ہے کہ کام لمبا ہوگا عمران خان کل لمبار سے کے لیے جیل میں رہنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ جلد فیصلہ ہو جائے جلد سزا سسپینڈ ہو جائے مگر کچھ دن ان کو گزارنا پڑیں گے کچھ ہفتے ان کو جیل میں گزارنا پڑیں گے اس کے بعد القادر ٹرست کیس بھی تیار ہے اس کے بعد منی لانڈرنگ والا ایک کیس بھی تیار ہے اس کے بعد تقریباً دو سو کیسی ضرور بھی ہے تو عمران خان کے لیے اب مشکلات مزید بڑیں گے الیکشن سارپر ہیں نواز شیف اینڈ کمپنی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ دوہزار اٹھارہ میں نواز شیف کو ناہل کر کے جیل میں ڈالا گیا تھا اور الیکشن ہوا تھا اب ہم لیول پلئنگ فیلڈ برابر کرنا چاہتے ہیں اب ہم ترازو کا پلڑا برابر چاہتے ہیں اور وہ لیول پلئنگ فیلڈ اور ترازو کا پلڑا برابر ہوا بڑے مزے کی آج آج کا دن نے ایک طرح سے گزرا ساڑھے آٹھ بجے جا جھمائیوں دلاور عدالت آئے وکیلوں کو بلائیا بتایا گیا کہ عمران خان کے وکیل اسلامباد ہائی کوٹ میں ہے کہا گیا ملزم کہاں ہیں کہا گیا ملزم عدالت اسلامباد میں نہیں ہے وہ لاہور میں ہے کہا گیا کہ جلدی بلائی جائے وکیلوں کو ورنہ میں خیصلہ سنا دوں گا یہ گزشتہ روز بھی جا جھمائیوں دلاور نے کہا تھا کہ ساڑھے آٹھ بجے حاضرون پیش نہ ہوئے تو میں فیصلہ سنا دوں گا فیصلہ محفوظ کر کے سنا دوں گا اور اس کے بعد ہوا کیا اس کے بعد ساڑھے نو بجے دوبارہ آئے عدالت میں جا جھمائیوں دلاور ساڑھے دس بجے آئے پھر دو گھنٹے کا وقفہ کیا اور دو گھنٹے کے بعد آئے تو عمران خان کے وکیل پیش ہوئے انہوں نے بتایا کہ ہماری ایک درخواست اسلامباد ہائی کوٹ میں ہے کہ ہمیں گواہوں کو پیش کرنے کی اجازت بھی جائے اسلامباد ہائی کوٹ نے منڈے کی سنوار کی تاریخ رکھتی ہے اس وقت تک آپ کیس روک دیں جا جھمائیوں دلاور نے کہا کہ نہیں اور پھر انہوں نے بارہ بج کر چوالیس منٹ پر فیصلہ سنایا اور آدھے گھنٹے بعد تیس منٹ بعد تیس وقتی فیصلہ ریلیز بھی کر دیا تیس منٹ میں تیس صفحے تو نہیں لکھے جا سکتے لگتا ہے فیصلہ بھی پہلے ہی جا جھمائیوں دلاور نے لکھ لیا اور اس کے بعد فیصلے کے فوراں بعد عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور عمران خان کو اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا اسلامباد ہائی کوٹ آپشن ہے سپرین کوٹ آپشن ہے بہت سارے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ دو سو کے قریب اور بھی مقدم ہیں اور پی ڈی ایم کی پوری خواہش ہے کہ جب الیکشن ہوں عمران خان جیل میں ابتدا ہو چکی ہے مقدموں کی میں سے سزا ملنے کی آگے آگے بھی سزا ہو سکتی ہے مزید سزا ہو سکتی ہے اس کے بعد شاہ محمود قریشی خیر سے انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کروایا اور اس سے پہلے امران خان کا ایک ویڈیو پیغام بھی ریلیز ہوا ہے جو انہوں نے اپنے گرفتاری سے پہلے تیار کر کے رکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جس شروع یہاں سے کیا ہے کہ میرے پاکستانیوں جب یہ آپ سن رہے ہوں گے تو میں مجھے گرفتار کیا جا چکا ہوگا اور میں یہ سب کچھ آپ کے لیے یہ جو کچھ بھی جدوجہد کر رہا ہوں آپ کے لیے کر رہا ہوں آپ نے باہر نکلنا ہے گھروں میں نہیں بیٹھنا پور امن اجتجاج کرنا ہے اور یہ میری جدوجہد کو آگے بڑھانا ہے دو منٹ کا یہ ویڈیو پیغام تھا جو ریلیز ہوا اس کے بعد شاہ محمد قریشی نے کہا کہ ہم چیئرمن کی رہائی تک ہم پور امن اجتجاج کریں گے اور روز اجتجاج کریں گے اور شاہ محمد قریشی اب دواکستان طریقہ انصاف کو چلائیں گے اب جانگیز ترین گروپ کو اور پرویز خٹک گروپ کو بھی ریلیف مل چکا ہوگا کیونکہ وہ بھی انتظار کر رہے تھے کہ عمران خان اندر جائیں تو اپنی تیاست چرو کریں اب پی ڈی ایم کو بھی ریلیف مل چکا ہوگا اور پی ڈی ایم والے تو شادیانیں بجا رہے ہیں کہ عمران خان صادق اور امین نہیں رہے کربت ثابت ہوئے عمران خان گھڑی چور ثابت ہوئے سرٹی فائیڈ چور ثابت ہوئے یہ کہے کون رہے ہیں ایون فیلڈ والے سرے محلوں والے ٹی ٹی سکینڈلز والے جالی ایکاؤنٹس منی لانڈرنگ والے پینامہ لیٹس والے پنڈورا لیٹس والے دوبئی لیٹس والے تو اس لیٹس والے وہ کہتے ہیں نا چور مچائے شور وہ کہتے ہیں نا الٹا چور کتوال کو ڈاکے ہیں تو عمران خان کی سیاسی زندگی کے سخت ترین دن شروع ہو چکے ہیں سخت ترین دن شروع ہو چکے ہیں طریقہ انصاف کے سخت ترین دن شروع ہو چکے ہیں پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان کی سیاست کے دیکھنا ہے ہوتا کیا ہے پاکستان زندہ بار